سی بھگوان کیجے سیاور رام چندر کیجے و بن ستھانو مان کیجے امہ پت مہاں دیو کیجے بھول میرے شریف مہاراج کیجے عشت دیو بھہوان کی پرمپری آتماؤں سب سے پہلے تو آپ دور دراز سے آئی ساری سندھت کو پرمپوجھ میں ہیں تیری والے پتا جی کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو آج اسی اپلکش میں ہم سب یہاں پہ اکترت ہوئے ہیں سنسار میں ہم سب بھی آتے ہیں سنسار میں مہا پورش بھی آتے ہیں لیکن آنے آنے میں انتر ہے ٹھیک ویسے ہی ایک جیلر وہ بھی روج جیل جاتا ہے اور ایک قیدی بھی جیل جاتا ہے قیدی کے ساتھ وہاں پہ کیسا ویبھار ہوتا ہے وہ بھی جیل میں گیا ہے اور جیلر کے ساتھ کیسا ویبھار ہوتا ہے کہ اس کو سلوٹ مارے جاتے ہیں اور اس کو پرنام کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں کے کرموں میں پرک ہے اس کے کرم میں اور قیدی کے کرم میں اگر اس سنسار کے اندر قیدی کے کیے گئے کرم ہم اس کو کاراگار میں بند کر سکتے ہیں اور اسی سنسار میں کیے گئے شب کرم جیلر کو سلامی دلا سکتے ہیں تو اس پرماتما کی درگاہ کے اندر اگر ہم صحیح قرم کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس سے دگنا حال ہوگا پر ہم تو وہاں اپنا دماغ لگاتے ہیں نا سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک اسی قیدی کی طرح ہے جو کسی اپرات کے قارن قید تو ہو جاتا ہے لیکن اپنا دماغ لگاتا ہے میں دیوار پاند کے بھاگ جاؤں گا میں ایسے کر کے بھاگ سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں ایسے نکل سکتا ہوں میں ایسے موقع لگا تو میں نقلی چابی بنا لوں گا ارثات اپنے آپ کو جیادہ ہوشیار سمجھتا ہے لیکن جو اپنے آپ کو جیادہ ہوشیار سمجھتا ہے وہ مارکا رہا تھا ایک بات یاد آئی ایک جنگل کے اندر ایک کتا بیٹھا تھا اور وہ ایسے اس کو کہیں پہ کوئی ہڈی اوڈی مل گئی ہو کہ ہڈی چبا رہا تھا تو ہڈی چباتے ہوئے اس کی دور سے نظر پڑی سامنے سے شیر آ رہا تھا شیر اب اس کو یہ لگا کہ میں اب یہ تمہجے کھا جائے گا پر آج جیسے یہ کرونا کا جنجٹ پڑا ہوا ہے ایسے ہی اس سامنے اس شیر کتے کے اوپر بھی ایک شیر نام کا کرونا چلا آیا پر اس نے دھہریے نہیں چھوڑا یہ دھہریے چھوڑ دیتے ہیں اور ہتاش ہو جاتے ہیں ہائے اب کیا ہوگا ارے اب یہ ہوگیا اب کیا ہوگا ہمارے صرف سے پتہ کا سایا اڑ گیا اب کیا ہوگا پھلانے کا یہ ہوگیا اب کیا ہوگا سب کچھ پہلے سے نہیں دھا پر ہم زیادہ ہشیار جب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ماملہ تھوڑا بگڑ جاتا لیکن اس نے دھہریے نہیں چھوڑا کتے نے تو کتے نے جب دور سے شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو جس راستے سے وہ آ رہا تھا نا اس کی طرف سپیٹھ کر کے ایسے ہڈی چھوڑانے لگیا اور کیا بولتا ہے یکتی ہے نا کہتا شیر کی ہڈی کو چوسنے کا مجھا ہی کچھ ہو رہا ہے کیا گجب کا ہے میں نے آج شیر کی ہڈی چوسی شیر کا ماس کھایا مجھا ہی آگیا کیا آنند آیا گجب ہی ہو گیا کاش یہ کہتا ہے شیر اور مل جائے تب تک وہ پاس آگیا تھا اس نے سوچا یہ پتہ نہیں کونسا جان کیونکہ یہ تو پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور بول ایسے اوٹ پٹھا ہنگسا رہا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ جو ہے پتہ نہیں یہ کیا جو ہے آفت بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تو چیلنج دے رہا ہے اور ایک شیر میں کھا چکا ہوں دوسرا اور آ جائے تو میں اس کو بھی نہ چھوڑوں آج دو شیر کا ماس اگر مجھے مل جائے گا ہٹ دیر سے چوس چوس کے موٹا ہو جائے گا تو وہ شیر اُلٹے پہ پاپس ہو گیا اس نے یکتی سے اپنے آپ کو بچایا لیکن اس دریشت کو ایک کوئی ہم لوگوں کی طرح ہے شیطان بندر دیکھ رہا تھا اور بندر کو لگا کمار بندر ہے کیا اس شیر جو میرے جنگل کا راجہ بنا گھوم رہا ہے تچھا سا کتہ اس کو پاگر بنا گیا میں اسے بتاتا ہوں تو شیر بندر جو تھا بڑے آرام سے پیٹ سے نیچے اٹھرا اور شیر جی سے بولا شیر مہاراج آپ کے ساتھ جھولم ہو گیا آپ کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے آپ کیا جو کس کی بات کو سن کے آپ چلے آئے ہو وہ نے پتہ نہیں کوئی کم سا جانور تھا کوئی یہ کتہ بیٹھتا تھا وہ تو آپ کو اولو بنا گیا اور آپ اولو بنا گیا اچھا خاص ہے شیر ہوتے ہوئے اولو بنا گیا شیر کو لگایا تھا بڑی گریٹ انسٹ ہو گئی ہماری آج تو تو شیر جو تھا اب بندر کو لے کر کے پھر واپس چلا پھر وہ کتے نے دیکھا جو لگتا ہے یہ سارا کارنامہ بندر کا ہے یہ لے کر کے آ رہا ہے پھر سوچ میں پڑا پھر کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں آیا آئیڈیا کہتا ہے پھر اس نے مو گھمایا اور مو گھما کر کے پھر بولا پتہ نہیں اس بندر کو بھیجے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو میں نے کہہ کے بھیجا تھا جلدی سے دوسرا شیر پکڑ کے لے کے پتہ نہیں کہاں مر گیا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے بندر شیر کو لے کر کے آنے تو دو شیر کو بعد میں کھاؤں گا پہلے میں اس بندر کے ہڈیاں توڑ دوں گا اس نے جو جو سے یہی بات جب بار بار بولنے لگ گیا تو دیرے دیرے وہ پاس ہی آگے پاس میں آگے شیر نے سنا شیر وہاں سے دوڑا اور دوڑ کے اس بندر سے پہنچا تجھے تو میں دیکھوں گا بعد میں ایک مارا کان پر پنجا اور شیر کا پنجا لگا زیادہ تو مرا ہو گیا تو شیر نے اس نے پنجا جو مارا اور مار کے کہتا تجھے تو میں بھی بعد میں دیکھوں گا ابھی تو فیلوڑ میں اپنی جان بچاؤں اور وہ پھر بھاگ گیا کہنے کا مطلب ہے ایک یہ چیزیں یہ والی کہانی دو بات سکھا رہی ہے ایک تو اوور لوڈ چلاک نہ بنو ٹھیک ہے جیسے چلا چلنے دو تمہیں کیا پریشانی کتے نے اپنی جان بچا لی تم کہا اسے مارنے میں اترا ہوا ٹھیک ہے تو تم خود ہی جارہا شیر کے موں کے اندر پر نہیں جیو کا یہ سبھاو ہے دوسرے کو مسیبت میں ڈالنا اور جو بھی اکتی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کا تو جو پڑے سمجھے پڑی ہو جاتی ہے اور دوسرا کبھی بھی سنکٹ پڑے تو سنکٹ کے سامنے مسیبت کے سامنے جہاں تک ہو سکے ہم کو اپنے دھیریے کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دکھ سکھ سب ہی پہ آتے ہیں آج اس پہ آیا کل ہم پہ آئے گا پر سمجھے پہ آئے گا آپ کو پتہ ہوگا مہارا جنک ودے کہلائے ہیں تو یہ اتنے بڑے تپسیوی کیسے بنے بھائی تو آپ کو بھول سکتا ہے یہ بھائی تو آپ کو بھول سکتا ہے جو آپ کو گھنے شامن بھائی ہیں تو بھائی ہمارے رشتے دار تو ہیں لیکن جو ہے ایک سوچنے کی بات ہے اتنے بڑے جو بیاس جی کا بیٹا انکشش ہے اور سیتا جی کے پتہ ہیں اور کتنے ودے کہلائے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے آخر کار کہیں تو کوئی ایسی بات ہوئی یا گھٹنا ایسی گھٹی ہے جس نے ان کو دل تک جھک جوڑا اور یہ اس اسٹیتی کو پرابت ہوئے کہتے ہیں ایک دن مہاراج جنگل میں گئے ہوئے تھے انہوں نے ایک پہلا راجہ ہے جس نے شکار نکھلا اور شکار تو کھیلا نہیں اور ویسے جنگل میں گھومتے جھوڑ تھے کہ میں دیکھ کے ہوں میرا اپون وغیرہ کیسا ہے یا پھر مطلب وہ جو جنگل میں جانور سرکشت تو ہیں کسی کو کسی کے سب کی کوئی دکھت تو نہیں ہے دیکھ رہے کے لیے جاتے تھے تو ایک بار جہے جنگل میں ایک بڑھ کے پیڑ کے پاس کھڑے تھے تو ان کو کچھ عجیب سی آواجیں آنے ہیں جنگل میں ان کو یہ لگا یہ آواجیں آ کیسے رہے ہیں اور اسی اس میں جو ہے ان کو یہ سوچی میں تھے کہ یہ کس کی آواج ہو سکتی ہے یہ کون کر سکتا ہے کیسا ہے تو ایک آئک نہ کچھ ان کو درشن ہو گئے تو وہ کچھ نہیں جس پیڑ کے پاس وہ کھڑے تھے اس پیڑ کی پیچھے کی سائیڈ پہ کچھ سدھ پرش تھے جو اس روپ میں اسی بڑھ کے پیڑ پہ رہتے تھے اور اپنے اس میں دھون میں رہتے تھے تو وہ آواجیں جو تھی ان کی آبسی باتچیت کی تھیں آپ اس کی باتچیت چل لیں گے تو باتچیت کرتے کرتے جو ہے ایک سدھ پرش نے دوسرے سدھ سے پوچھا یہ سنسار کیا ہے اب یہاں پہ مان لیجی آپ تمہارا جنگ چپ چاہتے درشتہ بن کے شربن کر رہے ہیں بول نہیں رہے کچھ بھی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہے کیا پھر ان کو یہ لگا وہ پوچھا کہ آخر یہ سنسار ہے کیا تو دوسرا سدھ پرش کہتے ہیں یہ سنسار کچھ نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی جو ہے طوے کی روٹی آئی اور گئی جیسے ایک روٹی ڈالتے ہیں دوسری دھر لیتے ہیں ایسے جگت کی کتنی بار رچنا ہو چکی کتنی بار یہ ٹوٹ پھڑ چکا کتنی بار گرست ہو گیا کتنی بار پھر سے بنا ہے تو یہ طوے کی روٹی کی طرح لگتا ہے ایک اور سدھ پرش وہ کہتے ہیں پر اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں اس سنسار کے اندر وہ دکھی کیوں رہتے ہیں دوسرا کہتا ہے وہ نا مجھے آپ کے موڈ میں آگیا ہے کہتا ہے وہ لگتا ہے کہ یہ روٹی میری یہ روٹی میری یہ روٹی میری تو میری میری کے چکر میں دکھی ہو جاتے ہیں اور روٹی تو جو ہے اس ہی کھوگی جس کے نصیب کیا اس نے کھالی بات کتم جھگڑا یہاں پر پڑا رہتا ہے تو اس طریقے سے بہت پرکار سے یہ صدھ پرش وہاں پر بات چک کر رہے تھے ان کی بات کو پورا سننے کے بعد ایک آیت جو ہے جب دوپہر کا سبح سبح گئے تھے دس گیانہ بجے تک کا ٹائم ہوا ہوگا پھر ان کی وہ تنترہ ٹوٹی اور صدھ پرش بھی اپنے کیسے بریشان ہی ہوتا اس کے بعد یہ واپس آگئے واپس جب آئے تو پھر یہ اپنے محل کے اندر نہیں گئے محل کی چھت پہ چڑ گیا ہے اور چھت پہ چڑ کے ہم کو بہت سے ٹھوکریں لگتی ہیں بہت سے ٹھوکر لگتی ہیں کئی پرکار کی لگتی ہیں پر ہم کا دل کو شوق نہیں لگتا ٹھوکر لگتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں ٹھوکر ہیں تو بڑی عجیب و غریب بھی لگ جاتی ہیں جیسے ایک چھوٹی سی بات یاد آگئی کہ ایک آدمی سائیکل سے جا رہا تھا تو سامنے سے دوسرا سائیکل والا آیا دونوں کی ٹکر ہو گئے ٹکر ہو گئے ٹکر ہو گئے سامنے سے ٹکر ہو گئے ٹکر ہو گئے ٹکر ہو گئے ٹکر ہو گئے ٹکر ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ تمہاری مدد کرنے پر آ رہے ہیں تم ان کو گلیاں کیوں دے رہے ہیں کہتا بھائی سب کیسی بات کرتے ہیں من تو کر رہا ہے میں آپ کو بھی گلیاں دوں اور چلو آپ نے پیار سے پوچھا تو میں آپ کو پیار سے بتا دیتا ہوں یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں کوئی تو میرا ہاتھ کھینچ رہا ہے کوئی میرا پیار کھینچ رہا ہے کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے میری چین کے اندر موچ پسیب ہو گئے اور یہ موچ نہیں کوئی نکالا ایسے ہی ہماری اس جھگت کے اندر وکاروں کی وچاروں کی ارشا کی تھرشنا کی کرود کی لوگ کی یہ موچیں بس پڑی ہیں اب ہم اوپری نت نیم کر رہے ہیں ارثات ہمارے ہاتھ پیر تو کھچ رہے ہیں اور اس موچ کو کوئی نہیں نکال پا رہا اس کو سنت ستگر نکال لیں گے اور وہ تو نکالنے کی یکتی بتا دیں گے اور کھینچنا تو ہمیں خود کوئی پڑا جانا ہے اب ایسے مان لیجئے موہن کے چاہے اللہ میں تیری موچ کو کھیچوں تو کھیچ پاؤ گے یکتی سے تو سائیٹل کو اُلٹا چلا کے جیسے چین اُلٹی کرو گے اس کے بعد میں اس کو جیسے یکتی سے چلا ہو گے نہیں تو تم بھی کہتا اللہ میں موچ تو میں کھیچتا ہوں لڑا ہوں اس کو یکتی سے چلانا پڑے گا ایسے ہی ہمارے اندر بھی وچاروں کی کئی پرکار کے کنتراؤں کی جو موچ ہماری اس جھنسار کے دلدل میں پس گئی ہے اس سنچگپ کے اندر اس موچ کو نکالنے کے لیے ہی مہاپرشن کا بتایا گئی اور وہی مہاپرش آ کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو فسی ہے موچ اس موچ کو کسی یکتی سے نکالا جائے یہ کس پرکار کی فسی موہ میں فسی ہے کرود میں فسی ہے لوگ میں فسی ہے انکار میں فسی ہے ترشنا میں فسی ہے ایرشا میں فسی ہے نندہ میں فسی ہے تو اسی حساب سے پھر اس کو جو سنبھال کے تریقر سے نکالیں گے نہ کہ اس کی منڈی پکڑ کے کھینچیں گے وہ موچ نکالنے ایسے نہیں کو پائے گا تو کیا ہے ہر کام کو یکتی سے جو چلایا جائے گا تب ہی بات بنے گی لیکن ہم بہت تیج نا نہیں نہیں کچھ نہیں آج تک تو کیا کہنا بسی ہے ویڈس اپ میں تو اتنے بھگوان بیٹھے سویرے ویڈس اپ کھولنے کا مطلب ہری دوار پہنچ گے گیان خوب ملتا ہے پر ایک دوسرے کو بھیجنے میں لگے ہوتے ہیں کبھی کوئی بات خود بھی سوچی جائے خود بھی بیچاری جائے یہ تو جا ہمارے بابا وکی جنرل چٹکلا سنایا تھا موچ والا پر مویرے کو لگ گیا کہ نئی بات بہت صحیح ہے ہمارے سائیکل کے اندر سنسار روپے سائیکل کے اندر ہماری دیدکاروں کی موچھیں پسی پڑی ہیں اور جب تک وہ نہیں نکلیں گی تب تک ہمارے ٹانگوں گھسیپنے سے کچھ نہیں ہوگا آرتی کر لی ٹانگیں کسی پوجا کر لی گھنٹا بجا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا کتنی بھی جائے ہاتھ پیر کیچروں موچھ نہیں نکلے گی تب تک ہماری بات بننے والی نہیں ہے تو کیا ہے ہمیں اس بات کو جرور دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ہمارے اندر ٹھہراب ہے اور دوسرا زیادہ اوورلوڈ سمارٹ بننے والا پنجابی میں کہتے ہیں محابرہ آپ لوگوں میں بھی زیادہ سمجھدار کہ ہوا کہاں بیٹھتا ایسے ہی ہم جب جب اوورلوڈ کونفیڈنس لے کر کے جو ہے کونفیڈنس رکھو پر اوورلوڈ نہیں اسی پرسنٹ کونفیڈنس رکھو بیس پرسنٹ ایشور پہ بھی بھروسہ کرو صحیح شبدوں میں تب تو ہم کامیابی کو پرابت ہو جائیں گے لیکن اگر جو ہے ہم پورے کا پورا سوچ نہیں ہم کر کے دکھائیں چاہے کچھ بھی بنے لیکن بیس پرسنٹ پھر بھی ہم کو پرماتما کے اوپر اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے اس لیے ایک بھروسہ ایک ایک آس وشواز پرماتما پہ بھروسہ ہے انہی آس رہا ہے انہی کی اوٹ ہے اور انہی کی اوٹ جب ہم لے کر کے چلیں گے تو ہم چل پڑے گے تو ہم کام بنا بنا لیکن ہم سوچیں گے کہ نہیں ہم خود کر لیں گے ایسی کیا ہو ہم کر لیتے تو وہاں پہ ہم مشکل ہو جاتے تو ایسا ہے جیون کے اندر بہت سے اتار چڑھا اتھا پٹا جتنی جس کی جنگی ہو چکی ہے جیون کی گاتھا لکھنے لگے تو ایک گرند تیرا گا کیونکہ ہر کسی کا وہ جو ہے اپنی قسم کا ہے اور کسی کا کسی سے کچھ نہیں ملے گا لیکن بیچ میں کچھ 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 ماملہ الگ رہے گا کارن ہر کسی کے جو کرم ہے وہ الگ لگ تو اس لیے بیارے ہمیں اپنے کرتب پر چلنا ہے اپنے پت پر چلنا ہے جنک جی کو کھوکر لگی اس کے بعد چھت پر چڑے ہیں تو اپنے آپ کو انہوں نے اتنا دھکارہ ہے اتنا دھکارہ میں کہاں فسا ہوا تھا میں کیا کر رہا تھا میرا ایسا ہے میرا ویسا ہے اور اپنے آپ کو دھوکر مارتے مارتے اپنے آپ پر دھکار آرتے ہوئے کرتے 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 وہ اپنی چھت پہ سماردھی وستہ کو چلے گئے اور وہ وہ 20 دن کے بعد اترے اور اسی 20 دن وں کیونکہ ان کے من کے اندر پوری ٹھوکر لگی ہوئی تھی اور لے کر گئی کار اپنے ٹھوکر لگ چکے تھے ایک بار جو ہے پتہ چلا کہ پر موض بھائی نے کچھ کہ دیا من میں برا لگ گیا دوسری بار پر موض بھائی ہس کے بول پڑ بات ایسی بات کو اگر عیرشہ والی بات ہوگی برائی بات ہوگی اس کو بھائی بھائی سال پہلے گالی دی ایسی بات نہیں رکھ لیں گے پر کچھ دھنگ بات کو یاد نہیں رکھ ہم اپنے آپ کو کتنی گالیاں دے رہے ہیں گالی دینے والی بات ہے جب ہم اپنے آپ کو گر نہیں کریں گے تو گالی دینے والی بات بیارے سنسار کے اندر ہم بڑے آرام سے سرکرو ہو کر جی سکتے ہیں ایک تو ہمیں اپنا کانفیڈنس اوورلوڈ نہیں بنانا اور دوسرا جہاں تک ہو سکے جیادہ چلاک نو پرماتما کے ساتھ لوگ نے چلاک شروع کی پرماتما نے اپنے پٹ بند کر دی تو یہ ہے اس لئے خوشی دو جہاں کی خوشی دو جہاں کی ملے گی یہ سے لیے جاؤ بھگ تو گرو کی اسی سے لیے جاؤ بھگ تو گرو کی اپنی سے خوشی دو جہاں کی خوشی دو جہاں کی ملے گی یہ سے لیے جاؤ بھگ تو گرو کی اسی سے لیے جاؤ بھگ تو بھگ 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 اسے جس کی قسمت ہو ارشی رجالو 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 انہیں بھگ بھگ اگر یہ دیالوں نجر ڈال دے گا اگر یہ دیالوں نجر ڈال دے گا سیرے سے پلائیں سبھی ڈال دے گا سیرے سے پلائیں سبھی ڈال دے گا می تینگے اندھیرے می تینگے اندھیرے سبھی ڈال دے گا لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی خوشی دو جہاں کی ملے گی یہی سے لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی لیے جاؤں پڑھنوں کی اسی لیے جاؤں پڑھنوں کی ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا گرو در پہ رہنا سدا صادقی سے لیے جاؤں گر تو گرو کی حسی سے لیے جاؤں گر تو گرو کی حسی سے خوشی دو جہاں کے خوشی دو جہاں کے ملے کی یہی سے لیے جاؤں گر تو گرو کی حسی سے لیے جاؤں گر تو گرو کی حسی سے مہربان ہے یہ دیاوان ہے یہ مہربان ہے یہ دیاوان ہے یہ انگ سنگ پربو جی کی پہ جان ہے یہ انگ سنگ پربو جی کی پہ جان ہے یہ لیے جاؤں گر تو گرو کی حسی سے 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 بول جا کاراں بول میرے شریف مہارا جی کی جے بول ساتھ چے لربا رکی جے شرین انگلی نواسی بھگوانے کی جے جالو پر منس دیار مہارا جی کی جے بان کے بیاری آئے کی جے الویلی سرکار کی جے بول بھگتار بھگوانے کی جے